سر آپ یوکے ایمبیسٹر آف ایڈوکیشن بی بی ہیں مجھے بتائیں کہ اس کے تحت آپ اب تک کیا کیا کام کر رہے ہیں جو ادھر بچہ پڑتا ہے تو ان کو ادھر کی گورنمنٹ ہی بڑی اچھی پرچونٹی دیتی جوگ کی شکل میں پاور نہیں لیوز کرنا چاہیے لائف کے در ٹائم نہیں بیسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاکستان کے ٹائم کی قدر نہیں سٹارف تو اس نے گلاوز نہیں یوز کیا تھا ویڈاوڈ گلاوز سر وز دینے کوشش کی تو گورنس نے مائن کے اسے چھوڑ کے چلا گیا بیزر پوائنٹ کی وہ بہے سٹیٹ فائر وڈ لوگ ہیں بہے کمیٹ موڈ والے لوگ ہیں تو وہ سیکھنے کو ملتا ہے بندہ کو پہلا ہسپیٹر ہوگا یہ میں یوکے یا جرمن لیول کے سٹینڈر پر یہ چیمہ بنانا چاہتا ہوں اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد ریٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے جن کی ایکسپریئنسے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک میں جائیں خاص طور پر یوکے میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا بزنس کریں جاب کریں اس حوالے سے کیا کیا اپرچونٹیز اس وقت کرنٹ سینیریو میں موجود ہیں اور ان کو آپ کس کس طرح سے پرسو کر سکتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دیا ہے شہباز علی ملک صاحب کو یہ پچھلے پندرہ سالوں سے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں اور گروسری سٹور کا بھی اور منی ایکسچینج کا بھی انہوں نے بزنس کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ بھی منسلک ہیں لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یوکی میں کیا بہتر مواقع ہیں بزنس کے لیے جابز کے لیے تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ایک تو لائف ایکسپیرینس یوکی کا کیسا رہا اور پاکستان میں بھی انہوں نے بزنس کیا یہاں سے پھر جب وہاں جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو اس دوران اس سفر میں کیا مشکلات دیکھیں کیا آسانیہ دیکھیں کس طرح کا وقت گزرا اسلام علیکم شاہباز صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکسلام جی اللہ کے شکر میں سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں بزنس کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے پندرہ برس پہلے جو ہے وہ آپ نے سوچا کہ میں نے یوکی میں جانا ہے اور وہاں بھی بزنس کرنا ہے تو اس کے بیچھے کیا ویجن تھا ظاہر ہے اس وقت تو اتنا زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں تھا باہر جانے کا لوگ بہت زیادہ اس طرح نہیں جاتے تھے جس طرح اب جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا اچھلی میں نے سٹارٹ پاکستان سے کیا تھا پینٹ کا میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا لائیڈ رو پینڈ انڈسٹری کے نام سے میری کمپنی ہے پاکستان کے اندر تو میں اس کو انٹرنیشن لیوپ لے کے جانا چاہتا تھا تو میں ایکزیبیشن کے لیے یوکی میں گیا تھا تو پھر جب یوکی میں گیا لیکن پینٹ کی اس کو اس طرح نہیں تھی جو پاکستان کی فارملیشن ٹوٹر ڈیفرنٹ ہے یوکی کی ویدر جو ہے اس کا ٹوٹر ڈیفرنٹ ہے تو ادھر مصلای ڈیفرنٹ وہ چیز سمجھیں میں مجھے نہیں آئی تھی یوکی میں تو پھر میں نے گروسی سٹور کے لیے ورکنگ کی پہلے میں نے ایکسپریئنس کے لیے جو بھی کی کوئی ٹائم کے لیے میں کوئی بھی کام پہلے جب تک آپ کو خود کو ایکسپریئنس نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے سر آپ یوکی ایمبیسٹر آف ایجوکیشن میں بھی ہیں مجھے پتائیں کہ اس کے تحت آپ اب تک کیا کیا کام کر رہے ہیں جس میں جو ہمارے پاکستانی جتنی بھی سٹوڈنٹ سے ادھر یونیورسٹی اپسوڈ یونیورسٹی یا جتنی اور بھی پایا یوکی ادھر یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایڈمیشن کروانا جو پاکستان لیول پر کیسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے انگل پر دیکھنے کو سولپ کرتے ہیں اچھا سر آپ نے سکسٹی ایٹ کنٹریز کا وزٹ بھی کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساتھ ساتھ ٹوریزم بھی آپ کا چلتا رہا اس کا آپ کو شوق تھا یا کوئی مواقع اس طرح کے بن گئے بیسیک میرا بیزنس کرنے کا شوق تھا میرا بچمن میں تو اس سنس میں میں وزٹ بھی کرتا ساب بیزنس پوائنٹو میں اس کے میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں جاؤں وزٹ بھی کروں اور بیزنس دیکھوں کون سی کٹری میں زیادہ بہتر کر سکا ہوں میں تو اس لیے میں سیر بھی کرنے کے لیے بھی جاتا تھا تو ساتھ میں بیزنس کے جو اچھی پرچونٹی ملتی تھے وہ بیزنس کو میں دیکھتا ساتھ ساتھ اچھا سر بیزنس کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے پاکستان میں کیا اور اس کے بعد یوکے میں جا کے بزنس سٹارٹ کیا تو کیا فرق محسوس کیا وہاں کے لوگوں میں مارکٹ میں اوورال حالات میں اس وقت کیا ڈیفرنس تھا ایک یوکے کے اندرے کہلیں کہ کمیٹ مڈوالے لوگ ہیں جو ادھر کا انوارمنٹ ہے دیکھیں ہیلتھ ان سیوٹی کے حوالے سے میں نے جو گروسری کا کام کیا تو اس کے اندر میٹ بھی ہے گرین گروسری بھی ہے اور دوسری گروسری بھی ہے تو اس کے اندر ہیلتھ ان سیوٹی کا بہت گرتے ہیں دیکھیں ہم پاکستان کے اندر کسی شعب پر میٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے دیتے ہیں لیکن وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں تاکہ میرے سٹاف تو اس نے گلابز نہیں یوز کیا تھا ویڈاڑ گلابز سروس نے نہیں کوشش کی تو گورا تو اس نے مائنڈ کے اس نے چھوڑ کے چلا گیا ہمارے در تو باتمیز ہی کرتے ہیں جب بہتے ہیں وہ لوگ سمائل دے کے چلے جاتے ہیں کہ ان کو سنسریاں کام کرنے کی تو یہ چیزیں میں نے دیکھیں پاکستان کا یوکے کا ٹوٹل آپوزٹ ہے تاکہ جب ہم بزنس پوائنٹ کی وہ بڑے سٹیٹ فارور لوگ ہیں بڑے کمیٹمڈ والے لوگ ہیں تو وہ در سیکھنے کو ملتا ہے بندے کو یہ میں چیز کہتا ہوں تاکہ یہ چیز بہت ضروری ہے جو لوگ جوب کے لیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کو جوب کے لیے نہیں جانا چاہیے ابھی جو یوکے کا مسئل کے چل رہا ہے معاملہ لیکن اس کے اندر لوگ دسٹر اور میک اپ اچھے خاصے پیسے لگا کے گئے ہیں کروڑوں کی شکل میں دیکھیں ابھی جوب کے لیے پریشان ہے صحیح صرف بزنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آسان ہے وہاں پہ بزنس کرنا اگر ہم کمپیرٹیو لی دیکھیں پاکستان میں جیسے کچھ لیگل مسائل اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں کیا مشکلات آئیں جب آپ نے بزنس سیٹ کیا یہ میں چیز کہوں گا دیکھیں بزنس میں جانا کیا سب سے پہلے ایکسپیرینس ہی لینا چاہیے تاکہ دیکھیں پاکستانی کرنسی ہے فارد امپلا آج کی ریٹ میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تین سو ساٹھ رپے کا پونڈ آتا ہے تو جب یہ کرنسی ہماری ڈی ویلی ہوتی ادھر جا کے تو سب سے بڑی یہ تکلیف دیکھا میں کہتا ہوں کہ کرنسی ہماری ڈی ویلی زیادہ نقصان کرنے کے پہلے جو جس کامیں بھی جانا چاہتے ہیں جو کی شکل میں پہلے ایکسپیرینس ہاتھ سال کر اس کے بعد بزنس میں جائیں جب بزنس میں جائیں گے تو آپ کا نقصان ہی ہوگا تاکہ آپ وہ چیز پریڈ دوسری جگہ پہ سیکھنے کے لیے آپ کو موقع مل ہے اس چیز کو آپ کنٹینیو کریں کہ آپ نے پہلے سیکھا پھر اس میں بزنس میں اگر سٹیٹ پہ جاتے ہیں ہماری کرنسی ڈی ویلی ہوتی تو بہت نقصان ہوتا بڑی تکلیف دیکھ یہ کام ہوتا ہے سر میں نے جب آپ کی پروفائل پڑی تو ایک اور چیز بھی آپ کے بارے میں سرچ کی تو پتا چلا کہ آپ نے ایک دن میں تین ممالک کا بھی دورہ کیا یہ کب ہوا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ مجھے بیسی کے سیار کرنے کا بھی شوق تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو بیزی بھی تھا ان دنوں میں تو میں نے بریفاست کیا تھا سویڈن میں لنچ کیا جا کے سوزر لینڈ میں ڈینر کیا پیرس میں جا کے تو وہ مجھے کہنے کے ایک شوق تھا صحیح 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 اچھا سر آپ بے شمار سوشل ورک بھی کر رہے ہیں خدمت خلقہ کام بھی پاکستان میں بھی آپ نے ریسنٹ شروع کیا میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سبتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ویجن ہے اور وہ کب سٹارٹ کیا آپ نے یہ دو سال پہلے میں پاکستان میں مو ہوں ہوں کیسے جانا جانا وہ ایسے لگا رہتے ہیں لیکن میں یوکے کے اندر ہوتا ہے شوکت خانوں کو میں نے چیٹی کرتا تھا جیسے برارو لاکی ان کو بھی میں سپورٹ کرتا تھا اور بھی چیٹی میں سپورٹ کرتا میں نے کہا کیوں نہ میں خود جا کے اپنے بائی لاکی جیسے میں بلانگ کرتا ہوں ادھر جا کے میں لوگوں کو یہ سلٹی دوں تاکہ جو ڈیزروی لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں ہسپیٹل بنا رہا ہوں سیم فونڈیشن کے نام سے صحیح تو یہ میں نوزہ دیکھ اور جو میرا ہسپیٹل ہوگا یہ انشاءاللہ مریض کو فالو او کہ ہسپیٹل ہمارا مریض کو فالو او کے دے گا صحیح تاکہ یہ پاکستان کا پہلا ہسپیٹل ہوگا یہ میں کہلے یا یوکے یا جرمن لیول کے سٹینڈر پر یہ چیز میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو فیل نہ ہو کہ یہ ہم باہر کی کنٹری میں لائے کرو رہے ہیں یا پاکستان میں کرو رہے ہیں اور وہ لائج وہ ہوگا جو کہلے کہ ہمارے پرائیویٹ لیول پہ ہوتا ہے اس لیول پہ ہم یہ دیں گے سر ایڈوکیشن کے ایمبیسیڈر کے طور پہ آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں جو یوکے میں بھی آنا چاہتے ہیں اچھی کنٹری ہے تاکہ جو ادھر بچا پڑتا ہے تو ان کو ادھر کی گورنمنٹ ہی بڑی اچھی اپرچونٹی دیتی جوگ کی شکل میں تاکہ پاکستان میں پڑھ لیکھے بندے کو اپرچونٹی نہیں ملتی دیکھیں ہماری کنٹری ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہ چینل کے یا کسی ہمیں بولتے ہوئے لیکن حقیقت کے اندر کہ جو ہمارے پڑھا لیکھا بچا وہ ادھر خوار ہو رہا ہے اس کو وہ اپسلٹی نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تو یو کے اندر ڈیفنیلی جانا چاہیے تاکہ اندھر ان کو اچھی اپرچونٹی دی ملے گی تاکہ انڈ آف دی ہماری کنٹری کا فعدہ ہے تاکہ ایک فیملی اپنے گر کو سپورٹ کرے گا ہماری ملک کی ایٹومیٹک سپورٹ ہوگی اس کے لیے جانا چاہیے سٹڈی کے لیے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تھرو آوٹ لائف میں انسپریشن کون لوگ رہے یا اس میں فیملی سپورٹ کتنی تھی آپ کے کام میں مجھے بسی فیملی سپورٹ نہیں تھی مجھے کافی دوستوں نے سپورٹ کی ہے تو جیسے کاسم علی شاہ صاحب ان کو بہت سنتا سا سٹارٹی پہ تو میں کہتے ہیں یہ ہمارے ملکات ساسا بھی ہیں اللہ ان کو ستن ضرور سید ہے بڑے اچھے انسان بھی ہیں یوکی کے اندر میں کافی دوستوں کو مسئلہ بتاتا تھا بزنس کے اندر ترقی کرنی تو ان کو آپ سنا کریں ان کے اندر ماشاءاللہ بہت لن کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے سر یوکی کے لائف سٹائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے اس کی سر جو یہ کہہ لیں کہ جو ان کا کوٹ کا یا دالت کا سسٹم ہے مجھے وہ بہت پسان دے تاکہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے وہ ایک میرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے یا کسی اور کنٹری میں بھی نہیں ہے جو یوکی کے اندر ہے یوکی سب سے اچھی چیز میں یہ لگتی ہے سر آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں پندرہ سالوں سے آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں آپ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں تو کوئی ایسا کام جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو یا کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ جو ہے نا مطلب کہلنے کے میرا سرمایہ حیات ہے وہ کیا ہوگی مجھے سب سے زیادہ تو مطلب ہاسپیڈل کا جیسے میں بنا رہا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اپنی مٹی کا کرد اتارنے آئے ہوں تاکہ یہ جو میں پاکستان یا پاکستان سے باہر جا کے مجھے کافی کمپنی سے وار بھی ملے سیسیک فل بزنس مین کے مجھے ٹین ڈینٹونک سٹریٹ سے بھی مجھے لیٹر آیا تھا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے تو آپ ہمیں ویزر کے لیے تو وہ چیز میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یوکے کے لیے اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یوکے میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے جانے سے پہلے کیا تیاری کر کے جائیں کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تاکہ جب وہ اپنے بزنس کو وہاں سٹارٹ کریں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ اس کو فیس کرنی پڑے ہاں میں یہ کرنا جب پاکستان سے یوکے جائیں سپیشلی وہ ایک مائنڈ بنا لیں تو یوکے کے اندر بڑی مشہور کہا دیکھ گورے کہ time is a money money is a power power نہیں lose کرنا چاہیے life کے در time نہیں waste کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاکستان کے time کی قدر نہیں تو ادھر time ہی آپ کی money وہی آپ کی power ہے time نہیں waste کرنا چاہیے ہر چیز کے ورکنگ کر کے تب جائیں ادھر تاکہ ادھر time نہ waste سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے یوکے کے سسٹم کو بڑی قریب سے دیکھا ہے تو وہاں کا جو education system ہے خاص طور پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں خواب ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے پڑھیں تو education system میں ان کے کیا ایسی خوبیاں ہیں کیا ایسی خاص بات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یا جس جن چیزوں کو ہمیں بھی follow کرنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی وہ چیزیں implement ہونے چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں بسی کے لیے ہونا ہے یہ چاہیے پاکستان کے اندر فرس پرویٹی پہ یعنے کو فرس ترجیح دینی چاہیے سٹیڈی کے اوپر دیکھیں سٹیڈی آپ کی بیک باؤن ہوتی میں پہلے بھی انٹری میں دو تین دفع میں جن کر چکا ہوں کہ جو سٹیڈی وہ آپ کو برائٹ مناتی ہے بچے جو ہوتا وہ آپ کے ملک کا ساتھ ساتھ ہوتا بڑا لکھا بچہ تو ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ان کو تو جو یوکے کی گورنمنٹ جو ان کا بجٹ ہے وہ پاکستان سے ویر کر رہے تو بہت ہائی لیبل پہ ہے تو یہ چیز ہمارے پاکستان کے اندر نہیں در باقی چیزوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سٹیڈی کے اوپر وہ نہیں کیا جا رہا تو یہ ہونا چاہیے یہ میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو پروٹی کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ شہباز علی ملک صاحب آپ نے مارے لے وقت نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا خاص طور پر انہوں نے یوکے میں بزنس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی جو یقیناً بہت اہم تھی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے ایک نئے انٹریو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ